اسلام علیکم کیا حال ہے بھائیو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اور میں بھی خریت سے ہوں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کر لیں اسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ماشاءاللہ بھائی ہم ایک نا بھائی نے کبوتروں کا شوق کیو ہے تو ہم نے اس سیٹاپ پہ پہنچے ہیں تو وہ تین چار نصف کبوتر ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھو بھائی جن اس میں لکے ہیں موج پریں اور شرازی ہیں تو دیسی بھی ہیں یعنی جس کو اڑائی والے کہتے ہیں نا وہ بازی لگاتے ہیں ان میں وہ شامل ہیں یہ دیکھو جن ایک سیٹاپ پوچھتا جو بلیک کھڑا ہوا ہے اوپر کیا ہوا ہے تو یہ لکا ہے جو بلیک کھڑا ہوا ہے نا بلکل پیچھے یہ شرازی ہے جو لال بونڈے والا یہ دیسی یہ اڑائی والا اس کو کہتے ہیں تو بھائیو دوستو اس میں موج پریں یہ دیکھو یہ لال ہے یہ دیکھو اس کے پیروں پہ جو بال آئے ہوئے ہیں اس کو موج پرہ کہتے ہیں تو بھائیو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو لائک کر لیں اسکرائب کر لیں اور یہ جو ہماری ہر ویڈیو ہے آپ کو ہر نئے جانور ہر پرندے ملے گی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو یہ جو سفید بول رہا ہے یہ نارا ہے اور وہ جو بلیک اور وائٹ ہے وہ نمادی ہے یہ دیکھو یہ بھائی نے سیٹ اپ کمرے کی چھات پر بنائے ہوئے ہم اوپر آئے ہیں یہاں پہ دھوپ آتا ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں میں بھی ویڈیو بنائی ہے یہ یہاں پہ سایا ہے تو سایا میں بنائی ہے یہ دیکھو یہ رتہ ڈبا ہے یہ نار ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم اندر بھائی نے جو سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں کبوتروں کا تو ہم اس میں جا کر ہم کو کھڑے میں جا کرنا آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی کھڑے میں کیا انڈے ہیں بچے ہیں جو بھی کبوتر ہیں وہ پکڑ کر دکھائیں گے تو آئیوں میں آپ کو لے چلتا ہوں کھڑے کے اندر یعنی پنجرے کے اندر تو یہ دیکھو بھائی جی یہ بلیک ہے یہ نار ہے یہ مادی ہے ان دونوں نے یہ انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو موج پر بتایا تھا وہ لال یہ اس کے دو بچے ہیں یہ دیکھو یہ اس کے دو بچے ہیں یہ بھائی شرازی ہے یہ دیکھ لو یہ بھائی نے کیسا شوق کیا ہوا اس کی آنکھ دیکھو بلکل کھٹی ہے جس کو یعنی کے اورنج کہتے ہیں اور نوک بلکل بلیک ہے یہ رتہ ڈبا ہے یہ شرازی ہے یہ دیکھ لو بھائی نے اس کا شوق کیا ہوا ہے بھائی نے یہ دیکھو کیسا دے سے جگار لگایا ہوا ہے جو فروٹ والے ٹوکڑی ہے اس کو دوری سے لٹکا کرنا رکھا ہوا ہے تو اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ انڈے یہ دیکھو ٹھیک ہے بھائی تو میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں یہ بھائی کا سیٹ اپ سارا آپ کو دنظر آ رہا ہے انشاءاللہ میں آگے بھی دکھاتا ہوں یہ جو سامنے ہے یہ دیکھو یہ دونوں یہ بھی لکوں کا جوڑا ہے یہ دیکھو یہ لکے بھی ہیں اور موج پریں بھی ہیں دون نسلیں شامل ہیں اس جوڑے میں یہ دیکھو ان کے پوروں پر موج ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ بھائی کا کیسا شوق ہے تو آپ بھی ایسا شوق کریں آپ کو ہم ایسا شوق کرنے کا موقع دیں گے اور ویڈیو بھی آپ کو شیئر کریں گے اگر کوئی بھی بات کی سمجھ نہ ہے تو ایسا شوق کرنا ہے اور اس کو کیا ڈالنا اور اس کا جال کیسے بنانا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھو یہ سفید ہے یہ اس نے بھی ایک انڈہ دیا ہوا ہے یہ دیکھو تو بھائیو میں آگے جو کبوتر ہی ہیں نئے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کبوتر کو سہچا پہ پہنچا ہوں تو یہ کبوتر یہ دیکھو جن میں لکے بھی ہیں شرازی بھی ہیں اور دیسی بھی ہیں اور موج پرے بھی ہیں تو ہم نے یہ کبوتر آپ کو دکھایا تھا اس لیے بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہارے ویڈیو آپ تک پہنچے تو وہ بھی دیکھتے ہیں جو بول رہا ہے وہ بالکل بلک ہے وہ لار ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آرہا ہے تو وہ جو اگر بیچہ ہوا ہے وہ موج پر ہے وہ رکھتا ڈبا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے تو ہم آئیے آپ کو پکر کر دکھاتے ہیں ہارے کبوتر اور اس کی تفصیل سے بات کر کے پنجرے میں بتاتے ہیں آجو آئے ہمارے ساتھ تو دوستو یہ ہم نے کبوتر پکڑا ہے تو اس کو ہم دکھا رہے ہیں یہ شرازی ہے یہ اس کی آئیز دیکھو اس کی نوک دیکھو اور اس کے یہ پر دیکھو بھائی جان تھوڑا نا کلوز اس کا شارٹ دکھائیں اس کی آئیز کو اچھی طریقے سے دکھائیں آجو یہ دیکھو یہ آئیز ہے بھائی جان یہ دیکھو اور نوک بھی اس کے ساتھ دیکھو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ کیسا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کے پر یہ نظر آ رہا ہے نا یہ دیکھو بھائی سیل بھی کر دے ہو کو نہیں نہیں کرنے ہاں بلکل کرنے ہی یہ ہم نے 20,000 کا جوڑا لیا تھا شرازیوں کا یہ شرازیوں کا جوڑا ہے تو اس کے بچے جو ہے اب ہم تیار کر کے بیچ رہے ہیں بچے کنے دے رہے ہو بچے کام از کام 20,000 25,000 جب میں نے لیا تھا تب مہنگ گے تھے اب سورج سستے ہو گئے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو سنو چند دیکھنا اور کبوتران دا بھی شوق کروا ٹھیک ہے آج ہو آج پروان دا تو دوستو یہ ہے لکا بھی ہے اور شرازی ہم نے کبوتر پکڑا ہے تو یہ موج پڑا ہے یہ دیکھو اس کے پیانوں پہ موج یہ کتنی بڑی موج ہے یہ دیکھو اور اس کی نا اس کو نا وہ کہتے ہیں برڈا اس کی ایک آج آئیس بلیک ہے ایک سفید ہے یہ دیکھو یہ بلیک ہے نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ دیکھو دوسری سپکر یہ اس کی سفید ہے یہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو ٹھیک ہو گیا اور اس کے جو یہ دیکھو پوچھا لکھیں یہ ایک سفید ایک دو بلیک ہے باقی سب سفید ہیں یہ دیکھو اور اس کے پیانوں کی موج دیکھو یہ نا یہ اس کو موج پڑا کہتے ہیں اور برڈا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا بھائی جانے ان کیڑی نسال دا لائے کے آئے ہو یہ بھائی جان جینوان لکھا جینوان لکھا لکھا اور موج پڑا ان سانوں کیسے طریقے پتا چلے گا بھائی جان کہ یہ جینوان لکھا ہے پیور لکھا ہے یہ جینوان لکھا ہے اس وجہ سے یہ دیکھتے ہو اس کی دو ہاں دو ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی ہے بھائی جی یہ دیکھو اور یہ آدھی بلیک ہے اور آدھی سپید یہ دو میسے رکھتے ہیں وہ جینوان لکھے ہوتے ہیں یہ دیکھو سارے کے اوپر وہ توپی کا نشان یہ نظر آرہا ہے آپ ہاں بلکل نظر آرہا یہ بھی لکھے کی نشانی ہے یہ دونوں لکھے کی نشانی ہے ٹھیک ٹھیک اور موج پڑا اس وجہ سے ہے کہ یہ دیکھو اس کے جو پہوں ہیں اس کے اوپر جات ہوتی ہے یہ ساری آئی ہوئی ہے یہ جات ٹھیک ٹھیک اور یہ شاہ کھا بھی ہے اس کے دونوں آئیز بلک ہوتی ہیں یہ تین نسل کا ہے آہ یہ دیکھو بھائی 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 جان آپ نے تو بہت پیاری نسل رکھی ہوئی ہے یہ دیکھو اس کے دونوں آئیز بلک ہے آہ دوسری بھی دکھا ہے نا بھائی یہ دوسری بھی بلک ہے ٹھیک کیسا جانوار ہے ماشاءاللہ اس کا ہم نے بہت بڑا شوق کی اور اس کی بہت بڑی مانگ آ رہی ہے ٹھیک بھائی جان تو سیل مرت کافی کار رہے ہوگی ماشاءاللہ بہت بڑی سیل ہے ٹھیک یہ کتنے کا ہے یہ آپ جوڑا ہے نا وہ بیس ہزار سے کام نہیں دیں اچھا بھائی کوئی ساڑھے ہے سبسکرائبر اگر آ جان تو پھر وہ وہ تمہاری کس مقدر ہے آج نہیں بھائی آپ کچھ پیار محبت کریں نا چلو کچھ آپ آج جب لینے آئیں گے تو ہم کچھ کریں چلو وہ جو بھائی جان کا نمبر ہے نا وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ یا ڈسکرائپشن میں لگا دوں گا آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں بھائی جان سانونہ جو اڑائی والے کبوتہ رہے ہمیں وہ چیک کروائیں جو سب سے بہترین اور اچھا کبوتہ رہے اور جو تقریباً پانچ سات گھنٹے اڑتا ہے نا ہمیں وہ چیک کروائیں پانچ سات گھنٹے وہ کبوتہ رہتے نہیں ہیں اڑائی والے وہ سب سے شام چھ بجے تک جاتے ہیں ہاں بارہ تقریباً گیارہ بارہ گھنٹے گرمی میں ان کو بہت چیزیں کھلانی پڑتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کر ان کو ڈیٹیل بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ پکڑ کر لے آئے بھائی جان بھائی کے پاس دیس سی کبوتہ جو اڑائی والے ہیں وہ پکڑ کر بھائی لے آیا تو وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ بھائی کا کبوتر ہے بھائی جان سب سے پہلے اس کی آئیز کو çیک کریں ہمارے دوستوں کو شوق کروا اس کی آئیز بہت خوبصورت یہ اس کو چھٹ analyt بھائی کے رک chacun کس چین اور یہ اس کی دوم یہ رنگ کس لیے لگائی ہوئی ہے یہ خوبصورتی کے لیے لگائی ہوئی ہے اور ہم نے نشانی لگائی ہوئی ہے یہ ہمارا کبوتر ہے اوپر سے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ ہمارا کبوتر کس جگہ پہ اڑ رہا ہے یہ بھائی نے کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانی ہے یہ ہماری رنگ ہے ہم اور کسی کو نہیں لگانے دیں گے یہ ہمارا شوق ہے اور بھائی نے کیا ہوا ہے اس کو کھلاتے کیا ہیں بھائی جان ابھی تمہیں پتہ ہے کہ بازی کا موسم ہے ہاں وہ تو پتہ ہے اور ہر روز ہم اس کو اڑاتے ہیں جب بازی ہو پہلے اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس کو ابھی ہم بیدام کھلا رہے ہیں تقریباً دس پندرہ بیدام صبح کھلاتے ہیں پندرہ دس بیدام جو ہے نا وہ شام کو کھلاتے ہیں اس کو آر روز اڑاتے ہیں ابھی بازی تقریباً دس پندرہ دن بعد بازی ہے اور اس کو ہم نے اڑانا ہے چلو ٹھیک ہے یہ حضم کار جاتا ہے اتنے بیدام بھائی جان بلکل کار جاتا ہے یہ تقریباً صبح ہم چھ بجے اس کو اڑاتے ہیں اور یہ شام چھ بجے ہم اس کو خود ہی بٹھاتے ہیں یہ نہیں بیٹھتا ماشاءاللہ اس کبوتر کی ٹیمنگ دے کس دھوب میں کیا ٹیمنگ بنائی ہوئی ہے بلکل بھائی جان یہ نسل لیسی نیاب ہے کہ ہمارے پاس ہی ہے ہم کسی کو یہ سیل نہیں کرتے بس ہم آپ کو بتایا ہے کہ ہم سیل کر دیتے ہیں یہ نسل بھائی جان ہماری گریلو نسل ہے اس کو ہم کبھی سیل نہیں کریں گے چاہے ہمیں کوئی دس لاکھ بھی دینا ایک کبوتر کا پھر بھی ہم سیل نہیں کریں گے بھائی کا شوق دیکھیں چلو ٹھیک ہے بھائی بھائی نے یہ آپ کو شوق کروایا تھا دیسی کبوتر آپ کو پکڑ کر دکھایا تھا تو یہ بھائی کے کبوتر ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھ لو تو بھائی نے آپ کو پکڑ کر دکھایا ہے یہ دیکھو یہ کبوتروں کا سیٹا پر بھائی کا یہ دیکھو اس لیے تب تک ہمارے کلنے پر نئے ہیں تو لائک کر لیں سپسکرائی کر لیں ہر ویڈیو ہمارے تک آپ تک باکستانی پونچ سے کتاب تک یہ مجردی دیا اللہ کو